موسیقی 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 ٹیم کیویوں پر بھاری پڑی تھی لیکن اندر راشتری کرکٹ کے سبھی پراروپوں میں بیسٹ ٹیموں میں سے ایک نیوزلینڈ کی ٹیم کے خلاف آسٹریلیا کے لیے اس اتحاس کو دہرانا آسان نہیں ہوگا آسٹریلیا اور نیوزلینڈ نے اب تک چودھا ٹی ٹونڈی انٹرناشنل میں ایک دوسرے کا سامنا کیا ہے جس میں سے نو گیم آسٹریلیا کے پکش میں گئے ہیں جبکہ کیوی نے پانچ گیم جیتے ہیں اس ورلڈ کپ دونوں ہی ٹیموں نے اپنے اپنے گروپ میں دوسرا ستھان حاصل کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی اور پھر ٹورنمنٹ کی دو سب سے طاقتور ٹیموں کو مات دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا حالانکہ ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ پہ آسٹریلیا اور نیوزلینڈ کے بیچ دوہزار سولہ میں بھڑنٹ ہوئی تھی جہاں بازی کیوی ٹیم کے ہاتھ لگی اس سال فروری مارچ میں کھیلی گئی پانچ مارچوں کی ٹی ٹونڈی سیریز میں نیوزلینڈ نے تین مقابلے جیتے تھے نیوزلینڈ کے وقت کیپر بلے باز ڈیوون کونوے آسٹریلیا کے خلاف اس فائنل میں نہیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے کونوے نے انگلینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں آؤٹ ہونے کے بعد اپنا بلہ فیکنے کے دوران خود کو چوٹل کر بیٹھے تھے کونوے نے سیمی فائنل مقابلے میں چوتھے اکرم پر بلے باز ہی کرتے ہوئے 38 گیندوں پر 46 رن بنائے تھے کونوے کی گہر موجودگی میں وگت کیپر بلے باز ٹیم سی فورڈ کو پلائنگ 11 میں شامل کیا جا سکتا ہے حالانکہ سی فورڈ کو چننے میں سمسیا یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف پہلے مقابلے کے بعد پلائنگ 11 کا حصہ نہیں بنے ہیں پاکستان کے خلاف اس مقابلے میں سی فورڈ ساتھویں نمبر پر بلے باز ہی کرنے کے لیے اُترے تھے ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سی فورڈ اس مقابلے میں کس نمبر پر اُترتے ہیں دوسری اور آسٹریلیا کے سب ہی کھلاڑی اس مہا مقابلے کے لیے اُپلبد ہیں ایسے میں سمبھاونا ہے کہ آسٹریلیا ہی ٹیم مینجمنٹ اسی ایک آدش کو اُتارے گا جس نے گرووار کو پاکستان کو پٹخنی دی تھی موسیقی